ہیلو دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالباری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عبدالباری اینی ماظر دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اس کو لائک سبسکرائب شیئر کمیٹ اور بیل آئیکن کو ضرور کریں اور دوستو آج میں آپ کے لئے ایک پھر سے انفرومیٹیو لے کے آیا ہوں دوستو پچھلی ویڈیو کی طرح آج میں آپ کے لئے کچھ اور یونیک اور ریئر فروٹس کے بارے میں انفرومیشن لے کے آیا ہوں میری آج کی ویڈیو میں اسمت کیجئے گا آج آپ ایسے ایسے انوکھے فروٹس دیکھیں گے جو آپ نے شاید کبھی دیکھے بھی نہ ہو تو دوستو شروع کرتے ہیں ہمنا کاؤن ڈاؤن دوستو نمبر ایٹ پر ہے بلو اپل دوستو اپلز دنیا کے حیدیس فروٹس میں سے ایک ہے یہ تو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک کے ساتھ چائنے کے ایک گارنر میں اس بلو اپل کو کارکر دکھا رہا ہے مرس کے مطابق چائنیز فارمرز نے پیٹیشن کے ذریعے بلو اپلز کو گروہ کرنے کا طریقہ نکال لیا ہے لوگ اسے اس بلو اپل کو فیک سمجھتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بلو اپلز پر پرفیکچلی بلو کلر کیا گیا ہے دوستو اس کے علاوہ تو چائنہ بھی وائٹ اپلز بھی پائے جاتے ہیں فیٹس جو بھی ہو دوستو رو سال پر ریڈ بلالہ دوستو آپ نے بلالہ تو کھائی ہوگے نورمالی جن کا جو رگ ہوتا ہے وہ یلو کلرڈ کو ہوتا ہے آپ کو چڑھ کر ہراری ہوگی کہ بلالہ یلو کلرڈ کے لابے ریڈ کلرڈ میں ہوتے ہیں یہ بلالہ یہ ریڈ بلالہ زندہ در ساؤ ایسٹ ایسیا میں پائے جاتے ہیں پورے تنیا میں گروہ ہونے والے 95% بلالہ ہوتے ہیں صرف 5% بلالہ ہی رکھا سیسٹ ایسیا میں پیٹس کیوں gotherd اسی پیٹس میں بلالہ رکھا ہے اسی رکھا ہے یہ کلرڈ بلالہ میں انٹی آسیدنس کی بھی زیادہ ہوتی ہیں دوستو یہ ریڈ بلالہ کے لئے کلرڈ بلالہ سے تیسٹ میں کئی کراس زیادہ بیٹے ہوتے ہیں اور پوٹیشپ کی بگدار بھی زیادہ ہوتی ہیں دوستو کیونکہ اس کیلو کی بریڈ کو ایک سپیشل بہت پر روگ کیے جاتا ہے اسی لئے یہ بہت ریر ہوتے ہیں اور اس آئیس میں بھی کافی بھلے ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سویٹ ریس بیری کی طرح ہوتا ہے دوستو نیبر سکس پر ہے میں بے دوستو اگر آپ نے یو ایس اور بیکس کو بے شکس اور آئیس کلیپ کھائے ہیں تو یقین ہے اس فوت کو آپ نے زیروہ ٹیسٹ کیا ہوگا اس فروٹ کو سب سے پہلے کیوہ اور سٹرل امریکہ میں گروہ کیا گیا تھا دوستو اس فروٹ کی سکن براون ہوتی ہے اور اس کے اندر سے سکن پیک اور ڈیڈش ٹائپ ہی ہوتی ہے دوستو اس فروٹ کو زدہ تر سمودیز، بلک شکس اور آئیس کربز برانے بھی یوز کیا جاتا ہے اس فروٹ کو جاریز برانے بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس فروٹ کو بیوٹی پروڈریکس پہ بھی یوز کیا جاتا ہے اس فروٹ میں بیسکس اور بیسکس اور بیسکس کی کافی ازالہ مٹار ہوتی ہیں دوستو نمبر فائیب پر ہے کیوپا ایکو دوستو اگر آپ کو ٹاکلٹ اور پائنپل پسند ہے تو یقینہ آپ کو اس فروٹ کی سمیل بھی پسند آئے گی یہ ایمازون پہ پیرو، بولیویا، کنپیا اور ڈورت برازیل کے جنگلوں پہ پایا جاتا ہے اس فروٹ کو برازیل کا نیچنل فروٹ بھی کہا جاتا ہے لوگ کا کہنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ پیر بنانا پیشٹ فروٹ اور مینن جیسا میکس ہوتا ہے برازیل کے لوگ اس سویٹس، ٹاکلٹس اور آئس کربز بھی یوز کرتے ہیں دوستو نیمبر فور پر ہے منگی فروٹ ارے ارے دوستو میں آپ کو مکی اس کے بارے میں بلکل بتانے نہیں والا بلکہ میں آپ کو ایسے فروٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اڈیا اور سری لکا میں ہوتا ہے دوستو اس فروٹ کو مکی فروٹ کہا جاتا ہے دوستو آپ سن کر رہران ہوگے کہ اس کو وڈ اپل اور الیمٹ اپل بھی کہا جاتا ہے دوستو ہندو اس فروٹ کو اس فروٹ کے پودے کو اپنے بندروں میں رکھتے ہیں اور اس کو بہت مکندس سوچتے ہیں اس فروٹ کا ٹیسٹ ملکیا اور کبھی کبھی کھٹا بھی ہوتا ہے اس کو ایسے بھی کھایا جاتا ہے اور اس کو کئی دفعہ جوسز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کبھی ایمازون کے جنگلات پر گئے ہو تو وہاں آپ کو یہ فروٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو اس کا ٹیسٹ اور سمیل کافی ایسٹک ہوتا ہے اگر اس پھل کو کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے تو اس کو دودھ یا پانی کے ساتھ ملا کر ٹیسٹ کر سکتا ہے یا اس کو چیٹے لائے کے ٹیسٹ کر سکتا ہے اس فروٹ کے ٹیسٹ اور سمیل کو اگر آپ لوگ دوسرے فروٹ کے ساتھ پیئر کریں تو اس کا آرومہ کافی سٹونگ ہے اسی کی وجہ سے اس کی کاشت کم کی جاتی ہے دوستو ساؤڈ ایسٹ ایشیا میں اس فروٹ کو اس کی سٹونگ سمیل اور بیٹر ٹیسٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس فروٹ سے پاودرز، کاسپیڈک پروڈیکٹس، آئلز اور جوسز بنایا جاتے ہیں اس فروٹ سے گیرو ڈائے بھی کریئٹ کیا جاتا ہے بہت سوٹریڈیشنز میں اس کو میڈیسنز بنانے بھی بھی یوز کیا گیا ہے میڈیکل بینیفیٹس کے لحاظ سے یہ فروٹ کافی کام کا ہے اس سے بہت سی ہربر پروڈیکٹس بھی تیار کی جاتی ہیں دوستو یہ جو عجیب پھل آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو پودھاس ہینٹس کا جاتا ہے دوستو اس پھل کو اس کی اگلیوں نمہ شکل کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے یہ پھل چائنہ، ملیشیا، انڈیا اور جپان میں پائے جاتا ہے پھل کو رومز اور کپروں پر خوشبو کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے دوستو بودھس لوگ اس فروٹ کو بہت مقدس سمجھتے ہیں بودھس لوگوں کے لیے یہ فروٹ اس لیے اتنا محتبر ہے کیونکہ اس فروٹ کا شیپ بلکل ان کے کورٹ بودھا کے پانچ انگلیوں والے گیسٹر کی طرح ہیں اس لیے یہ لوگ اس فروٹ کو بہت مقدس سمجھتے ہیں اس پھل کو ڈیزرٹس اور الکوہولک بیوریڈیز میں یوز کیا چاہتا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سکرائب اور بیل ایٹ ویڈیو پر ضرور کریں ویس انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بھی میں آپ کے لئے کچھ اسی طرح کی انفرمیشن لے کے آؤں گا تو دوستو گوڈ بائی